بسم اللہ الرحمن الرحیم بخمت کی ڈیسائسیو بیٹل سے متعلق بھی اہم اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا گزشتہ دو روز ہم بات کر رہے تھے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ملنے والے سرپرائزز کے حوالے سے سرپرائزز ملنے کا سلسلہ ابھی تھما نہیں ہے بلکہ آج بھی مزید کچھ سرپرائزز امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ملے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا اور یوکرین کے صدارتی امیدوار سے بھی آپ کی ملاقات کرواؤں گا اس ویڈیو کے اندر اس سے قبل بات کر لیتے ہیں میدان جنگ کی بخمت کی ڈیسائسیو بیٹل جو کہ جاری ہے نہ صرف جاری ہے بلکہ بہت انٹینس قسم کی لڑائی ریپورٹ ہو رہی ہے گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران رشیہ کی ڈیفنس منسٹری کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی رشیہ کی ڈیفنس منسٹری نے کہا کہ گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ہم نے دو سو دس یوکرینی فوجیوں کو ہلاک کیا ہے دوسری جانب یوکرین کی ڈیفنس منسٹری کہتی ہے کہ گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ہم نے پانچ سو واغنر فائٹرز کو نشانہ بنایا جن میں سے دو سو اکیس ہلاک ہو گئے اور باقی شدید زخمی ہیں یوکرین کے کمانڈر کے جانب سے ایک امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آج سامنے آئی یوکرین کے کمانڈر نے کہا کہ ہم بہت جل بخمت کے اندر اپنے کاؤنٹر اوفینسف کا آغاز کریں گے اب آپ کو یاد ہوگا کہ یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی نے اپنے ٹاپ کمانڈر کے ساتھ جب میٹنگ کی تھی بخمت کی ڈیسائسیب بیٹل سے متعلق تو اس میٹنگ کے اندر فیصلہ ہوا تھا کہ ہم ڈٹ جائیں گے نہ صرف ڈٹیں گے بلکہ یوکرین کے صدر نے اپنے کمانڈر کو اخکمات جاری کیے تھے کہ بخمت کے اندر ایڈیشنل دس ہزار ویل ٹرینڈ یوکرینی فوجی بھیجا جائے جو کہ وہاں پر موجود ہمارے بوئیس کی ہیلپ کریں واغنرز کو پیچھے دھکیلنے میں یعنی کہ یوکرین کے صدر کے اس ڈیسیجن پر اب کاؤنٹر آفینسیب بخمت کے اندر جو جوابی کروائی ہے یوکرین کی اس کا آغاز ابھی ہونا ہے اور دوسرے کے جانبے واغنر کے چیف یفغینی پروغوجن یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے انہوں نے ایک چھت کے ٹاپ پر کھڑے ہو کر یہ اشارہ کر کے دکھارے تھے ایک امارت کی جانبے اشارہ کر کے واغنر کے چیف دکھارے تھے رشیہ کی ڈیفنس منسٹری کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ وہ جو امارت تمہیں نظر آ رہی ہے وہ ہے بخمت کا سینٹر اور ہم بخمت کے سینٹر سے کتنے فاصلے پر ہیں وہ اچھی طرح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں واغنر کے چیف نے رشیہ کی ڈیفنس منسٹری کو کہا کہ اگر ہم وہاں پر پہنچ گئے یعنی بخمت کے سینٹر میں پہنچ گئے تو نہ صرف ہم یوکرین کی فورسز کے کاؤنٹر آفینسف کو ناکام بنا سکتے ہیں بلکہ ہم دنوں دنوں کے اندر پورے کا پورا بخمت کنٹرول کر کے آپ کو دکھا دیں گے تو پھر مسئلہ کیا ہے پہنچ جاؤ وہاں پر واغنر کے چیف نے کہا کہ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ رشیہ کی ڈیفنس منسٹری نے رشیہ نے چاہے گولے بارود کی جو سپلائے ہے وہ واغنر کے لیے بحال کر دی ہے لیکن انف نہیں ہے واغنر کے چیف نے کہا کہ دس ہزار ٹن پر منت ہمیں ایمونیشنز چاہیے اگر بخمت کی بیٹل ہمیں جیتنی ہے تو یعنی کہ دس ہزار ٹن پر منت ایمونیشنز ملیں گی تب بخمت کی بیٹل جو ہے وہ واغنر کے چیف کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت سکیں گے اور واغنر کے چیف نے ایک اور آپشن دیا اور کہا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم یہ اسلحے گولے بارود کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے وہ وقت کونسا ہوگا واغنر کے چیف نے اس ویڈیو پیغام کے بعد یہ ویڈیو میسج جاری کیا جو کہ نہ صرف سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوا ہے ایک جانب سے ٹرولنگ ہو رہی ہے دوسری جانب سے سنجیدہ رد عمل سامنے آ رہا ہے واغنر کے چیف کے اس ویڈیو میسج کے اندر جس میں واغنر کے چیف نے سب سے پہلے ابتدا اس ویڈیو میسج کی اس انداز سے کی واغنر کے چیف نے کہا کہ اس ویڈیو میسج کے اندر میں آپ کو میدان جنگ سے متعلق یا پھر بخمت سے متعلق کوئی سیچویشن یا کوئی اپ ڈیٹس نہیں دینے والا بلکہ اس ویڈیو میسج کے اندر میں اپنا پولٹیکل ایمبیشن شیئر کروں گا آپ کے ساتھ واغنر کے چیف نے کہا کہ اس عرصے کے دوران میں نے اپنی سراؤنڈنگز کو بہت زیادہ observe کیا اور میری observation یہ کہتی ہے کہ مجھے دوہزار چوبیس میں صدارتی انتخابات لڑنے چاہیے یفگانی پروگوزین نے announce کیا کہ وہ دوہزار چوبیس میں یوکرین کے صدارتی انتخابات لڑیں گے اور یوکرین کے صدر ولادمیر زولینسکی کو ہرانے کی سیچویشن میں واغنر کے چیف نے کہا کہ اگر میں نے ولادمیر زولینسکی کو ہرا دیا تو پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ یوکرین کے عوام سے مخاطب تھے انہوں نے کہا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو میرے background میں آپ آوازیں سن رہے ہیں یفگانی پروگوزین کے background میں اس ویڈیو میسج کے background میں بہت زیادہ گولوں کی گولیوں کی جیسے جنگ چل رہی ہو لڑائی چل رہی ہو اس طرح کی آوازیں تھی تو یفگانی پروگوزین نے کہا کہ جو میرے پیچھے آپ آوازیں سن رہے ہیں تو اگر میں یوکرین کا صدر بن گیا تو آپ اس طرح کی آوازیں یوکرین کے اندر کبھی بھی نہیں سنیں گے اور ہم اسلحے گولے بارود کی جو demands پر demands کر رہے ہیں رشیہ سے تو ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی یوکرین کو ضرورت نہیں پڑے گی اسلحہ گولہ بارود مانگنے کی کیونکہ میری صدارت میں امن ہی امن ہوگا یوکرین کے اندر یفگانی پروگوزین بلکل serious تھے بہت سنجیدہ میسج تھا ہوں گا لیکن اس میسج کے اوپر رد عمل کچھ زیادہ سنجیدہ نہیں آرہا خیر یفگانی پروگوزین جب یوکرین کے صدر بنیں گے تو دیکھیں گے فیلحال جو یوکرین کے صدر ہیں ولادمار زلنسکی میں نے آپ کو گزشتہ وڈیو کے اندر بتایا تھا کہ فنلینڈ کی سربراہ سنہ میرن وہ پہنچی تھی یوکرین کے دارالحکومت کیو ان کا سرپرائز وزٹ تھا یہاں پر انہوں نے یوکرین کے صدر ولادمار زلنسکی سے اور ان کے اوفیشلز سے بھی ملاقاتیں کی اور اسلحے گلے بارود کی مدد امداز سمیت فور ایز لانگ ایز ایٹ ٹیکس کا نعرہ بھی بلند کیا جس کے بعد ایک جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی اس جوائنٹ پریس کانفرنس کے دوران یوکرین کے صدر ولادمار زلنسکی سے صحافی نے ایک بہت امپورٹنٹ سوال پوچھا اور سوال سے زیادہ امپورٹنٹ تھا یوکرین کے صدر کا جواب صحافی نے کہا کہ نوٹ سیم ون اور ٹو گیس پائپ لائنز کو آپ کے احکامات پر پرو یوکرینین گروپ نے نشانہ بنایا اور دھماکے سے اڑا دیا ایسا جرمنی کی انویسٹیگیٹیو ریپورٹ بول رہی ہے اور بہت سارے جریدے یہ ریپورٹ بھی کر رہے ہیں تو آپ اس انویسٹیگیٹیو ریپورٹ پر کیا کہیں گے یوکرین کے صدر ولادمار زلنسکی نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم مسترد کرتے ہیں اس طرح کی انویسٹیگیشن کو اور اس طرح کی ریپورٹنگ کی ہم مضمت کرتے ہیں جو کہ نہ صرف جرمنی بلکہ دنیا کے بڑے بڑے جریدوں کے اندر اس ریپورٹ کو فرانٹ پیجیز کے اوپر شائع کیا جا رہا ہے یوکرین کے صدر نے کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں نوٹ سٹریم ون اور ٹو گیس پائپ لائن دھماکوں سے اور یوکرین کے صدر نے کہا کہ جو بھی ممالک یہ غور سے سنے آپ بات یوکرین کے صدر نے کہا کہ جو بھی ممالک اس طرح کی جھوٹی انویسٹیگیٹیو ریپورٹس سامنے لارہے ہیں اور اسے میڈیا پر مینسٹریم میڈیا پر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ایکچولی وہ اس جنگ سے نکلنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں جرمنی کا نام لیے بغیر یوکرین کے صدر ولادمار زلنسکی نے بہت سخت میسج جرمنی کو دیتے ہوئے کہا کہ جو ممالک اس طرح کی انویسٹیگیٹیو ریپورٹس سامنے لارہے ہیں جھوٹی وہ اس جنگ سے نکلنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں یوکرین کے صدر نے تو جرمنی کا یا اولف شالز کا نام نہیں لیا لیکن جو یوکرین کے فوران منسٹر ہیں دمیترو کولیبا انہوں نے جرمنی کا اولف شالز کا نام لے کر کہا کہ ادھر ادھر کی چھوڑو اور جو اسلحہ گولہ بارود تم نے کمٹ کیا تھا اناؤنس کیا تھا برائے مہربانی وہ اسلحہ گولہ بارود یوکرین کو پروائیڈ کر تو جرمنی کی جانب سے لیپورٹ ٹینک سمیت کچھ ایمینیشنز بھی دینے کے الانات کیے گئے تھے ایون کے میونک سیکیورٹی کانفرنس کے دوران بھی جرمنی نے کہا کہ ہم آپ کو یہ دیں گے یہ دیں گے یہ دیں گے لیکن پہنچا کچھ بھی نہیں وہ صرف اناؤنسمنٹس کی حد تک تھا ایون کے لیپ پر ٹو ٹینکس کو لے کر بھی جرمنی ابھی تک زید پر اڑا ہوا ہے تو دمیترو کلیبا نے کہا کہ ادھر ادھر کی چھوڑو اور جو آپ نے اناؤنسمنٹس کی ہیں وہ ہمیں اسلحہ گولہ بارود پروائیڈ کر دو ادھر ادھر کی چھوڑو کا مطلب کیا ہے کہ اس طرح کی جھوٹی انویسٹیگیشن اور اس طرح کی جھوٹی انویسٹیگیٹیو ریپورٹس شائع کر کے تم ادھر ادھر کھسکنے کی کوشش نہ کرو اب یہ نورٹ سٹیم گیس پائپلائنس کے اوپر جو دھماکے ہوئے یہ پرو یوکرینین گروپ نے کیے یا پھر امریکہ نے کیے یا پھر ان سب نے مل کر کیے وہ تو خیر بات کی بات ہے لیکن جو بات یوکرینی صدر ولدمر زلنس کی اور ان کے فوران منسٹر نے کی کہ جیمنی اس جنگ سے نکلنے کے کھسکنے کے بہانے ڈھونڈ رہے اس سے میں ہنڈرڈ پرسنٹ اگری کرتا ہوں نہ صرف جرمنی بلکہ فرانس سمیت دیگر جو یورپین کنٹریز ہیں وہ اس جنگ سے نکلنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے میں گزشتہ وڈیوز کے اندر بھی شیئر کر چکا ہوں کہ کس طرح کے مظاہرے کس طرح کا پولٹیکل اور سیول انریسٹ ان کنٹریز کے اندر ہے یہ جو پرومننٹ یورپین کنٹریز ہیں جرمنی اور فرانس جیسے یہاں پر ملینز اینڈ ملینز آف پروٹیسٹرز سڑکوں پر ہیں احتجاج کر رہے ہیں ایکونمی ڈاؤن ٹو ارٹھ جا چکی ہے پولٹیکل انریسٹ ہے اس لیے جرمنی فرانس سمیت جو یورپین کنٹریز ہیں وہ اس جنگ سے نکلنے کا راستہ تو ڈھونڈ رہے ہیں اور امریکہ کندے ڈھونڈ رہے ہیں کہ مزید کون سے کندے ہو سکتے ہیں جو کہ رسیہ کو ڈیمیج کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکیں ان میں سے ایک کندہ تو ہے ملدوہ کا اور دوسرا کندہ ہے جورجیا کا ملدوہ کے لیے پیغام بھیجا امریکہ نے واشنگٹن نے کہا کہ جمعہ کے روز اس طرح کی خبریں گردش کر رہی تھی ٹرانز نیسٹریہ کے اندر کے ٹرانز نیسٹریہ میں ایک بندہ پکڑ لیا جو رشن ایتنک رشنز ہیں انہوں نے ایک بندہ پکڑ لیا جو کہ ٹرانز نیسٹریہ کے اوفیشلز کو قتل کرنے آیا تھا بندے سے پکڑ کے پوچھا کس نے بھیجا تو اس نے کہا یوکرین کے صدر ولادمار زلنسکی نے بھیجا تھا فلان بندے کو قتل کرنے کے لیے تو ٹنشنز بہت زیادہ ہائے ہو گئی تھیں ٹرانز نیسٹریہ کے اندر اس بات کو خیر یوکرین نے بھی مسترد کیا اور ملدوہ نے بھی مسترد کیا اور ملدوہ نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک تھاک ہے لیکن ٹرانز نیسٹریہ کے جو سپرٹسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ٹھیک تھاک نہیں ہے تو ملدوہ نے رجوع کیا امریکہ سے اور امریکہ کو بتایا کہ اس طرح کی سیچویشن جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر پیدا ہوتی جاری ہے تو امریکہ نے کیا کہنا تھا امریکہ نے وہی بات کی امریکہ نے کہا یہ رشیا جو ہے وہ ایک فالس فلیک ٹائپ آپریشن پلان کر رہا ہے ملدوہ کے اندر اور ٹرانز نیسٹریہ کے اندر اس بہانے سے رشیا ٹرانز نیسٹریہ کو تمہارے سے چین کر یہ جا اور وہ جا ہو جائے گا لیکن تم نے فکر نہیں کرنی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں نیٹو ممالک تمہارے گرد و نواہ میں موجود ہیں تم نے فکر نہیں کرنی ہم اس طرح کے رشیا پلان کو کسی بھی صورت ناکام بنائیں گے اور ہم تمہاری مدد امداد کا آج تمہیں کانفیڈنس دیتے ہیں کہ ہم تمہاری بیک پر کھڑے ہوئے ہیں یعنی کہ ہماری بندوقیں تمہارے کندے کے اوپر ہیں اگر یوکرین کا کندھا کامیاب نہیں ہوتا تو ملدوہ کا کندھا استعمال کیا جائے گا نہ صرف ملدوہ کا کندھا بلکہ جورجیا سے متعلق بھی اسی طرح کی خبریں ہیں جورجیا سے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے پرو نیٹو اور پرو یورپین یونین جو پروٹیسٹ ہیں وہ جورجیا کے اندر پھوٹ پڑے تھے اور پھر جو قانون ہیں جو رشن ٹائپ قانون تھے وہ جورجیا کے حکومت کو واپس لینا پڑے تھے تو جورجیا کی اپوزیشن نے کہا تھا کہ ہم یہ مظاہرے ابھی جاری رکھیں گے تب تک جب تک ہم رشیا کے انفلوینس سے مکمل طور پر باہر نہیں نکل جاتے تو جو جورجیا کی پریزیڈنٹ ہیں وہ واشنگٹن کے دورے پر تھیں انہوں نے ملاقات کی جیک سولوون جو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اور جیک سولوون نے کہا کہ شاباش رشیا کے انفلوینس سے اسی طرح طاقت کے ساتھ کانفیڈنس کے ساتھ آپ نے باہر نکلنا ہے اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اگر کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو ہم ہر وقت حاضر ہیں نیٹو ممالک حاضر ہیں جہاں تک رشیا کو ڈیمج کرنے کا تعلق ہے تو ہم کسی بھی ایسے ملک کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں جو رشیا کو ڈیمج کرنے کے لیے کندے کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے رہے ہیں جس طرح کی جرمنی نے ایک کوشش کی ہے اس جنگ سے کھسکنے کی یہ نورٹ سٹیم ون اور ٹو گیس پائپلائن تھماکوں کا الزام لگاتے ہیں یوکرین پر اور پھر اس جنگ سے نکل جاتے ہیں کہ ہم تمہارے مدد کر رہے ہیں اور تم ہمارے ساتھ اس طرح کروگے اب لیکن نہ صرف یوکرین نے بلکہ رشیا نے بھی جرمن انویسٹیگیٹیو ریپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا سیدھے بندے کا نام لو جو تخریبکار ہے وہ امریکہ ہے امریکہ نے ان گیس پائپلائن کو اڑایا ایک تیر سے دس بارہ شکار امریکہ نے کیا تو اس تخریبکار کا نام لو اور اس سے متعلق جو انویسٹیگیشن ہے وہ ایک انٹرنیشنل ٹیم بنا کر یہ جو انویسٹیگیشن ہے نورٹ سٹیم پائپلائن تھماکوں کی یہ ایک انٹرنیشنل ٹیم بنا کر انویسٹیگیشن کنڈکٹ کی جائیں ان کو ہم مانیں گے رشیہ کا موقف سامنے آیا رشیہ کے جانب سے ایک بہت امپورٹنٹ خبر سامنے آئی رشیہ اور ایران کا معاہدہ تیپ آ چکا ہے رشیہ ایران کو سیو تھری فائیو جو لڑاک کا تیارے ہیں وہ پروائیڈ کرنے جا رہا ہے اور تہران نے ریپورٹ بھی کیا کہ ہمارا معاہدہ تیپ آ گیا اب اس طرح کی ریپورٹنگ کھلے عام کرنے کا کیا مطلب ہے اس طرح کی ریپورٹنگ کھلے عام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب سعودی عرب کو امریکہ فون کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی جان دیکھو ایسیو تھری فائیو لڑاک کا تیارے خرید رہے تمہیں بہت خطرہ ہے اب سعودی عرب کو کوئی خطرہ نہیں ہے ایران سے سعودی عرب اور ایران ہاتھ ملا چکے ہیں اور یہی بہت بڑی ٹینشن ہے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے اب اسرائیل باقی بچا ہے جسے اس ڈیل کے اوپر اتراز ہوگا یا پھر امریکہ اور اس کے پھروں کو اتراز ہوگا سعودی عرب اور گلف کانٹریز کو اس ڈیل سے کوئی اتراز یا کوئی خطرہ اب نہیں ہو سکتا چائنہ کی سالسی میں اس معاہدے کے تیپ آ جانے کے بعد اگر خطرہ ہے اس ڈیل سے یا ان لڑاک کا تیاروں سے اگر خطرہ ہے تو خطرہ ہے صرف ازرائیل کو جو کہ بہت زیادہ تلملار ہے اور وہ یہ کہہ رہے کہ میں ایران پر حملہ کر دوں گا ایران کو یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ اتنا زیادہ چوبہ ہے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو کہ اب ایران پر حملوں جیسی باتیں کی جاری ہیں اسرائیل اور امریکہ کے جو حلقیں ہیں ان کے اندر خیر یہ شوق پورا کر کے بھی دیکھ لیں جس طرح سے آپ نے رشیا سے پنگا لیا اس طرح سے اس بلوک سے پنگا لے کر دیکھیں تو اس بلوک کی جو اجارہ داری ہے امریکہ اور اس کے بلوک کی جو اجارہ داری ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی نظر رکھیں گے آپ کو اپ ڈیٹس دیتار ہوں گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجارہ داری ہے اللہ حافظ